مدد پردیش کے منصور نیمت جیلے کے افیم کسان ایک ایسے چور سے پریشان ہے جس نے ان کی نیند اڑا رکھی ہے یہ چور اتنے شاتیر اور چالبازے کی پلچ چھپکتے ہی ان کی افیم چورا لے جاتے ہیں اور کسان کچھ نہیں کر پاتا اور اس چوری کا مقصد ایک ہی ہے افیم کا نشا وہ بھی پورے پورے دن تک جی ہاں آپ کو جان کر ہیرانی ہوگی کہ افیم چورانے والی یہ اور کوئی نہیں یہاں کے افیم چیتوتے ہیں جنہیں افیم کی ایسی لط لگی ہے کہ یہ کسی سے ڈرتے نہیں اور دن بھر تاجی افیم کی چکر میں لگے ہی رہتے ہیں ان افیم چیتوتوں سے کسان بھی اپنی افیم کو بچانے کی پوری کوشش میں لگے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ کوئی آج کا نہیں صدیو پورا نہ ہے جرا اس نننے سے توتے کی افیم چورانے کی ٹیکنک کو دیکھئے یہ چکے سے افیم کے کھیتوں میں گھستا ہے اور افیم کے بھرے ڈوڑے کو چورتا ہے اسے نیچے کے ڈنٹھل سے اپنی چوش سے توڑتا ہے اور پور سے افیم کا پورا فل یعنی ڈوڑا لے کر اڑ جاتا ہے اس ایک افیم کے ڈوڑے میں اچھا کاسا وجن تو ہوتا ہی ہے ساتھی ہوتی ہے تاجی نشیلی افیم جو یہاں کے توتے صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں یہ توتے افیم کا موسم آتے ہی انتظار کرتے ہیں کہ کب ان ڈوڑوں میں افیم آنے لگے اور یہ ان پر ٹوٹ پڑے اور پودھوں میں افیم آتے ہی ہوتا بھی یہی ہے یہ توتے بڑے ہی ساتھی رانہ انداز میں کھیتوں سے افیم چھوڑا لے جاتے ہیں اور کسان انہیں دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کسان انہیں بھگانے کے لیے آواز دے دے کر پتھر فیک کر یا پٹھا کے فور کر انہیں بھگانے کی کوشش پر دن بھر لگے ہی رہتے ہیں لیکن ان نسیڑی توتہ رام پر کسی چیچ کا اثر نہیں ہو پاتا ہے نتیزہ یہ رہتا ہے کہ افیم کسان کی فصل کا ایک بڑا حصہ یہ نسیڑی توتے کھا جاتے ہیں یا انہیں نشٹ کر دیتے ہیں افیم کسان کے لیے ایک ایک گرام افیم کمتی ہوتی ہے کیونکہ جب سینٹرل نارکوٹکس بھی بھاگ میں یہ افیم جمع ہوتی ہے تو کسان کو پورا فصل کا عوصت دینا ہی پڑتا ہے ایسے میں یادی افیم جرہ بھی کم ہو تو کسان کا افیم کا پٹھا یا لائسنس نرست کر دی جاتا ہے ایسے میں افیم کا ایک ایک گرام کسان کے لیے بہت کمتی ہوئے ہوتا ہے مگر یہ نسیڑی توتے ایک بار میں ہی لگ بگ دس گرام کا افیم ڈوڑا توڑ کر فور ہو جاتے ہیں جس سے کسانوں کو بہت نقصان ہوتا ہے لیکن کسان بھی مجبور ہیں کیونکہ یہ افیم کے نسیڑی توتے انہیں دس سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں دیتے ہیں اور افیم لے کر اڑ جاتے ہیں افیم کسانوں کی معنی تو افیم میں مارفین ہوتی ہے اور یہ اس کا نشاہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک بار اسے چکلے اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے